امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائے کہ ہمیشہ خوش رہستے اور مسکرات رہے ہیں میں آمیر احمان انور اور میں ہوں محمد اور میں آزفر اکباز اور آج ہم جس ویڈیو پر ایک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے ایران پریزیڈنٹ ہیلیکپٹر کریش مصاد اس ٹرینڈنگ ورڈ تو دیکھتے ہیں ویڈیو اگر ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو دیکھتے ہیں نمشکار نیکی ویڈیو ڈو سٹڈی آئی کیو میں ہوں پرشاند دوان کتنی عجیب بات ہے آپ سوچ کر دیکھئے کتنی زیادہ عجیب بات ہے کیسے ٹائم میں جب ایران اور اسرائیل کے بیچ میں ٹینشن سپیک پہ ہے ایران کی طرح سے دھمکیا آ رہی ہے کہ یہ بہت ہی جلد نیوکلیر ویپنز بنا دیں گے اچانک سے نیوز آتی ہے کہ ایران کے پریزیڈنٹ کا ہیلیکپٹر کریش کر گیا ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں possibility ہے ابھی تک کچھ کنفرم ہوا نہیں ہے کہ یہ مر گئے ہیں یہ زندہ ہیں مگر possibility ہے کہ ایران میں ایک بڑا ریجیم چینج کر دیا گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ پاؤگے ہیلیکپٹر ان کونوائی now again ہم یہاں پہ سپریم لیڈر کی بات نہیں کر رہے جو سپریم لیڈر ہے وہ سیف ہے مگر ایران کے جو پریزیڈنٹ ہے ریسی یہ ہیلیکپٹر میں ٹراول کر رہے تھے اور ایران کا جو سرکاری میڈیا ہے اس نے یہ ریپورٹ کیا ہے کہ دیکھئے ہارڈ لینڈنگ ہوئی ہے اور ہمیں پتا نہیں ہے ابھی کہ ایران کے پریزیڈنٹ کہاں پہ ہے کوئی بھی ابھی ہم کنیکشن اسٹیابلیج نہیں کر پا رہے now ہمیں اس انڈینز پتا ہے کہ جب ہیلیکپٹر کی ہارڈ لینڈنگ کی بات کی جاتی ہے تو خراب نیوز کی پوسیبیلٹی کافی جڑا بڑھ جاتی ہے آپ کو یاد ہوگا جب پورو سی دی ایس جنرل پیپین راوت ساپ کا ہیلیکپٹر کرایش ہوا تھا اس ٹائم بھی ہیلیکپٹر ہارڈ لینڈنگ یہ جو ورڈز ہے یہ کافی ایکسٹینسیبلی یوز کیے گئے تھے اور یہاں پہ آپ دیکھ پاؤگے ایران کے جو پریزیڈنٹ ہے ان کا ایک ہیلیکپٹر کا کونوی جا رہا تھا تین ہیلیکپٹر تھے ان میں سے ایک ہیلیکپٹر کرایش کر چکا ہے ابھی ہمیں یہ پتا نہیں ہے کہ کیا یہ مین ہیلیکپٹر تھا یا نہیں ایران کے جو انٹیریر انیسٹر ہے جو ان کے گرہ منتری ہے جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا کے دیکھئے سرچ اور ریسکیو یونٹس ابھی تک لوکیشن پہ آئی نہیں ہے جہاں پر کرایش ہوا ہے ویدر کنڈیشنز وہاں پر بہت زرہ خراب ہے ویزیبیلٹی پانچ میٹر سے بھی کم ہے تو آپ ایمیجن کر سکتے ہیں ڈھون پانا کے کہاں پر ہیلیکپٹر کرایش ہوا ہے ہارڈ لینڈنگ کہاں پر ہوئی ہے ہیلیکپٹر کی یہ ڈھون پانا بہت ہی زرہ مشکل رہنے والا بھی میں آپ کو لوکیشن بھی دکھاؤں گا پورا ایک فوریسٹ ایریا ہے وہاں پر کافی دنس فاغ رہتی ہے تو دیکھئے اس ہیلیکپٹر کو ڈھون پانا بہت ہی مشکل رہنے والا ہے اور ایران کے لیے میں کہوں گا ایک بہت بڑی تراجیڈی اس لیے ہو سکتی ہے کیونکہ نہ صرف ان کے پریزیڈنٹ possibility ہے ایک possibility یہ بھی ہے مگر جو نیوز سامنے آ رہی ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ ایران نے نہ صرف اپنا پریزیڈنٹ کھو دیا ہے possibility ہے کہ ایران کے جو ویدیش منتری ہیں آمیر عبدالیان جو recently انڈیا میں بھی آئے تھے جشنگر صاحب سے ملے تھے یہ بھی اس ہیلیکپٹر میں تھے جس کی quote and quote hard landing ہوئی ہے ایران میں now ایک question یہاں پہ آپ یہ بھی race کر سکتے ہیں کہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک ایسا علاقہ جہاں پر proper connectivity بھی نہیں ہے کہ جلدی سے rescue team پوجھ پائے وہاں پہ ایک ہی 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 ہیلیکپٹر میں ایران کے پریزیڈنٹ اور ان کے ویدیش منتری دونوں بیٹھے تھے اور بتایا جا رہا ہے most probably وہی ہی ہیلیکپٹر crash ہوا ہے کتنی عجیب بات اور یہ سب ہوا کہاں پہ دیکھو جو location ہے نا وہ دیکھ کر کافی بار question یہاں پہ اٹھتے ہی ہیں کہ ایران کی جو government ہے جو ان کی administration ہے یہ کر کیا رہی تھی کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے ایزربائی جہاں اور ایران کی border کے پاس میں نا ایک بہت بڑا forest area ہے دزمار کے نام سے یہ جو location آپ دیکھ رہے ہیں اسے دزمار forest area کہا جاتا ہے تو یہاں پر دیکھئے ایران کے president اور ان کے ویدیش منتری دونوں گئے تھے ایک ڈیم کی inauguration کرنے کے لیے یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے لکھا ہے ایران اور ایزربائی جہاں دونوں نے مل کے inaugurate کیا ہے ایک ڈیم کو جس کا نام ہے کیز کلاسی ڈیم نہ مجھے یہاں پر ایک بار ایڈ کرنی پڑے گی ایران اور ایزربائی جہاں کے relations ویسے اچھے نہیں ہیں کافی بار دونوں کنٹریز ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتی رہتی ہیں اور ایزربائی جہاں کے ہمیشہ انٹرس میں رہتا ہے کہ ایزربائی جہاں ہمیشہ اپنا anti-iran stance active رہے ایکچولی ایزربائی جہاں نے کافی بار ایزربائی جہاں کو weapons بھی supply کیے ہیں تاکہ ایران کے اگینس یہ کچھ نہ کچھ proxies بیل کرتے رہے اب عجیب بات دیکھئے ایک ایسے ٹائم میں جب ایزربائی جہاں اور ایران اپنے ڈیفرنسز بھلا کر ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ ڈیام کو کر رہے تھے inaugurate جس کا فائدہ obviously ایزربائی جہاں کی population کو بھی ہوگا ایران کی population کو بھی ہوگا اس ڈیام کو inaugurate کرنے کے لیے ایران کے پریزیڈنٹ اور ایزربائی جہاں کے پریزیڈنٹ دونوں یہاں پر موجود تھے جیسے ہی میٹنگ ہوتی ہے ایران کے پریزیڈنٹ واپس جا رہے ہوتے ہیں راستے میں ہی یہ ہیلیکاپٹر crash کی نیوز سامنے آ جاتی ہے ابھی جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی بھی confirmed ہوا نہیں ہے کہ ایران کے پریزیڈنٹ کی death ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے but definitely ایک بار کو question race کیا جائے گا کہ کیا ایران کے پریزیڈنٹ اور ان کے ویرےش منتری کو مارنے کی کوشش کی گئی تھی کیا یہ سب well planned تھا اور obviously جو میں نے یہاں پر بات بولی ہے یہ صرف میں نہیں سوچ رہا پوری دنیا سوچ رہی ہے اس لیے دنیا بھر میں آج کے سمیں دو ہیشٹیک trend کرنا start کر چکے ہیں ایک ایران دوسرا موساد کیا یہ موساد نے کیا ہے again اس کے بارے میں ہمیں نا کچھ سمیں بعد ہی ایک proper idea لگ پائے گا کیونکہ ابھی as of now جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ایک report یہ بھی سامنے آئی ہے کہ جہاں پہ helicopter کا crash ہوا ہے وہ area اتنا زیادہ covered ہے fog سے کہ rescue team بھی وہاں پر پہنچ نہیں پا رہی یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے یہ ویڈیو سامنے آئی ہے یہ rescue team کی ہے I mean آپ imagine کر سکتے ہیں اتنی زیادہ کم visibility کے ساتھ ڈھونڈ پانا کہ کہاں پہ helicopter crash ہوا again یہاں پہ مجھے یہی بولنا پڑے گا جو helicopter ہے اس سے بھی messages messages کچھ reports آنی دی وہ بھی بلکل silent ہے تو دیکھنا ہوگا کہ eventually یہاں پر ہوتا کیا ہے امید یہاں پر ہم یہی کریں گے obviously کہ کچھ federities نہ ہو کسی کی death نہ ہوئی ہو but اگر یہ report آ جاتی ہے یہ news confirm ہو جاتی ہے کہ ایران نے نہ صرف اپنا president اپنا ویدیش مندری بھی ہو دیا ہے obviously اس کا ایک geopolitical impact بھی دیکھنے کو ملے گا ہمیں ایک زیادہ aggressive ایران دکھ سکتا ہے against Israel وہاں پہ obviously ایران میں اس بات کو لے کر کافی شک اٹھے گا کہ کیا مساد نے یہ سب plan کر کے کیا ہے کیونکہ again جس sequence میں چیزیں ہوئی ہیں تو شک تو بالکل سامنے آتا ہے یہاں پہ تو آنے والے سمیہ میں اگر کچھ confirmation سامنے آتی ہے کہ ایران کے president بچ گئے یا پھر genuinely he's dead now اس سے related بھی میں آپ کے لیے بعد میں updated ویڈیو لے آؤں گا فنیلی آپ سے ایک question پوچھوں گا indian economy سے related united nations نے پہلے کہا تھا کہ india کی GDP growth کو لے کر by united nations یہ ہیں آپ کی options 6.9 6.5 6 5 5 comment section میں करیئے اتر اس پر بہت article publish ہوئے ہیں جو لوگ صحیح answer دیں گے ان کی comment کو میں ہٹ دے دوں گا تاکہ باقی لوگ سمجھ کوئی پتہ پتہ نہیں ان کا چاہ رہا کہا گی رہا نہیں نہیں واقعی یار ایک صحیح بات ہے لیکن ایک نا مطلب کہ ایک دیکھا جائے تو ایک لوگ اب باتیں کافی بنا رہے ہیں کچھ مطلب کہ ایک پلیننگ کے تعد بنا رہا لیکن کافی آڈ ہے یار اب دیکھو نا اتنی مطلب کہ ریکسو ٹیم بھی ہے اور بھی کافی لوگ جو جھوٹے ہیں لیکن ابھی تاک ایک نشان بھی نہیں مل مطلب کہ یہ چیزیں وہ کیسے گئی اور یہ چیز ایک سوچنے والی بھی ہے اب دیکھو نا مطلب کہ یہ تو آگے جا کر پتا چلے گا کہ اس کے پیچھے ایک ریزن کیا لیکن ابھی داک تو بھئی بندہ مل نہیں رہا اور کافی ایک آڈ ہے کہ بھئی وہ باگ جائیں کافی لاک تو نہیں رہا کیونکہ کوئی نہ کوئی اگر اس کا زندہ اگر ہوتا کوئی نہ کوئی بھئی ایک پروف مل جانا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے اگر وہ بات جاتے تو انہوں نے کوشش کرنی تھی کوئی نہ کوئی سین ضرور کرنا تھا لیکن ادھر سے ابھی کوئی ریسپونس نہیں ہیلی گیپٹر کی طرف سے یا کسی ایک آدمی کی طرف سے بھی رابطہ کیا جائے موسم خرابی کی وجہ سے بھی معاملات ہے لیکن یہ بہت اوپر لیول کی گیم ہے جیسے اس نے لاسٹ ایک چنوٹی دی تھی اسرائیل کو اس کے بعد سے کافی چلنے پھر لگ گیا حالانکہ اس کو چاہیے تھا کہ وہ سیکیور ہوکے رہتا آپ نے آپ کو علاقے آپ کے سامنے ایک دوسری طرف پٹن بھی ہے جب سے اس نے یہ سین کیا ہے وہ اتنی ایک اس کی سیکیورٹی ہے نا آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ کیسے کیسے محتاط ہو کے چال رہا کیونکہ ایک پورے جو نا ایک قسم کا ورلڈ کے ساتھ ایک پنگا لینا اور اس کے بعد ریلیکس ہونا مجھے تو خود اس کی سمجھ نہیں آئے آپ دیکھ لو کہ جیسے ہی اس نے یہ کام کیا دوسرے تیسرے دن وہ پاکستان آگیا کوئی بندہ ہے اور ساتھ یہ جو سین کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسے ایرگیے میں جائے گا کہ جہاں پہ کوئی بدنے کا اتا پتہ بھی نہیں معلوم ہونا لیکن ابھی کے لئے معاملات جو نا وہ پتہ ضرور چلے گا لیکن اب دیکھو نا ایک آپ مطلب کہ اس ایک کنٹری میں جا رہا ہے جس سے آپ کا ایک بنتی نہیں بچے جیسے ایک اللہ تو بتا رہے ہاں بلکل باقی اب دیکھیں گے کوئی نیوز یا کوئی اور ویڈیو آئے تو ملتے نہیں ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ